ہائی گرز اس کلاس میں ہم بات کریں گے پائیتھن فنکشن کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے اور کیسے کال کیا جاتا ہے اس سے پہلے والے کلاس میں ہم نے بات کی تھی فنکشن پر ڈیٹیل سے بات کی تھی فنکشن کیا ہوتا ہے کیوں یوز کرتے ہیں اس کی ٹائپس کون سے ہوتی ہیں اگزمپل سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ وہ ویڈیو ضرور واش کریں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ فنکشن کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے کیسے کال کیا جاتا ہے ان پائیتن فنکشن is defined using def keyword def keyword کے ذریعے سے آپ فنکشن کو create کر سکتے ہیں پائیتن کے اندر اگر دوسری لینگجز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے فنکشن کو define کرنے کا فنکشن کو create کرنے کا جس طرح جاواسکرپ کے اندر آپ کیا کرنا پڑتا ہے پہلے سارے کا سارا فنکشن آپ کو لکھنا پڑتا ہے function لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد function کا نام لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو parent thesis دینے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کو curly braces دینی پڑتی ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں curly braces کے اندر آپ code لکھتے ہیں جس کو آپ execute کرنا چاہتے ہیں لیکن پائیتن میں کیا ہوتا ہے فرشت افال آپ کو def لکھنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ function کو define کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ function کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آپ parentheses دیتے ہیں پھر آپ نے یہاں پر خیال رکھنا یہاں پر آپ نے کولن دینی ہے کولن جیسے دیں گے تو آپ نائی لین پر آئیں گے نائی لین پر آپ نے ایک ٹیپ دینی ہے اور یہاں سے پھر آپ نے کوڈ کو سٹارٹ کرنا ہے اس میں کلی بریسز دینی کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپ کو انڈیٹیشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے انڈیٹیشن ایک سپیسیفک ڈسٹنس ہوتا ہے جو آپ کو برقرار رکھنا پڑتا ہے انڈیٹیشن کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے شروعات میں جب ہم کو اس کو شروع کر رہے تھے دوسرے تیسرے چپٹ میں آپ کو وہ ضرور ملے گی آپ اس کو ضرور واج کریں تو اس ایکسیمپل کو آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے فنکشن کیسے سٹارٹ کرتے ہیں پائی تھان میں جو فنکشن ہوتا ہے وہ دیف کیورڈ سے شروع ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک فنکشن کو شروع کر دیا ہے می فنکشن ایک ہمارا فنکشن کا نام ہے فنکشن کا نام یہاں پر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے یزر ڈیفائنڈ ہوتا ہے اس کے بعد جس طرح میں نے وہ یہاں پر رکھایا ہے کرلی سوری پیرانتیسز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو کولنہ دینے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا پھر نائی لین پر آ کر آپ نے ایک ٹیپ پریس کرنی ہے یا ایک سپیسیفک آپ نے ڈسٹنس کو برقرار رکھنا ہے تو عمومن ہم کیا کرتے ہیں ٹیپ دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ جو چیز بھی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر منشن کریں گے اس جگہ پر آ کر آپ کیا کریں گے کوڈ ڈکھیں گے اپنا یہ جو لائنز ہیں یہ اس کے نیچے آنے چاہیے یہ تنی بھی سٹیٹمینٹ ہوں ایک دوسرے کے نیچے آنے چاہیے تو یہ ہمارے پاس ایک فنکشن کا بیسک سینٹیکس ہے اور کریشن آف فنکشن ہے تو کال آپ نے کیسے کرنا ہے فنکشن کو یہ فنکشن آپ نے کریٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے ویڈاوٹ کالنگ فنکشن کوڈ آف فنکشن کین بھی ایکسی کیوٹ سوری کین ناڈ بھی یہاں پر ناڈ لکھنا چاہیے آپ کو سوری مجھے میں آپ کی غلطی کہہ دیئے میری غلطی ہے کین ناڈ بھی کین ناڈ بھی کین ناڈ بھی کین ناڈ بھی یعنی کہ یہ جو کورڈ ہے یہ ریپیٹ ہوگا کب ریپیٹ ہوگا اس یو کال مور دن بان ٹائم یعنی کہ جیسے آپ فنکشن کو کال کریں گے بار بار کال کریں گے یعنی کہ بار بار آپ اس کا نام لکھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا فنکشن کیسے کال کیا جاتا ہے تو کورڈ بھی بار بار ریپیٹ ہوگا سوری یہ جو آپ ہاں جو کورڈ آپ لکھیں گے فنکشن کے اندر جس طرح اس کیس میں پرینٹ فنکشن میں نے جوز کی ہے ہائی گز آئی ایم فنکشن یہ بار بار ریپیٹ ہوگا جب آپ بار بار کال کریں گے کالنگ ای فنکشن اونلی گیو ایٹ این ایم یعنی کہ نیم کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ مائی فنکشن لکھیں گے اور پیرانتیز لکھیں گے آپ سمجھیں کہ آپ نے فنکشن کال کر دیا ہے سپیس فائی دی پیرامیٹر اب یہاں پر کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے اے بی سی یا کچھ فاسٹ نیم لاسٹ نیم کچھ چیز لکھی ہوتی پیرانتیز کے اندر اس کا ہم پیرامیٹر کہتے ہیں تو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں پیرامیٹر کے بارے پڑھیں گے دیٹ آر تو بھی انکلویڈ اندھی فنکشن سینٹیکس آپ اس کا کیا ہے کالنگ کرنے کا کالنگ کرنے کا سینٹیکس یہ ہے کہ فسٹ آفال آپ فنکشن کا نام لکھیں نام کہاں پر بڑا ہوگا ڈی ای ای ایف کے بعد جو چیز لکھی ہوگی وہ فنکشن کا نام ہوگا اندر ہم کیا دیتے ہیں پیرامیٹر دیتے ہیں اگر ہیں تو لازمی نہیں کہ ضرور بھی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پیرامیٹر ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرامیٹر نہ ہوں تو ہوں گے تو آپ یہاں پر پیرامیٹر منشن کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دی ای ایف بائی فنکشن یہ فنکشن کا نام ہے اور یہ پیرامیٹر ہیسے کولن اور پرنٹ اور یہ ایک فنکشن ہم نے کریٹ کر دی ہے اب کال کیسے کریں گے فنکشن کا نام لکھیں گے جو بھی یہاں پر نام ہے آپ وہی نام لکھیں گے پیرامیٹر ہیسے آپ دیں گے اس کے بعد آپ چھوڑ دیں اب یہ لائن جب آپ لکھیں گے اس کے لئے جو کچھ بھی ہوگا وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گا اگزیکیوٹ نہیں ہوگا اب نوٹ پیڈ میں جا کر ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں نوٹ پیڈ میں آ کر میں کیا کروں گا فنکشن کو کریٹ کروں گا فنکشن کو جب آپ کریٹ کریں گے دی ای ایف سے شروع کریں گے اس کے بعد فنکشن کا نام لکھیں گے فنکشن کا نام لکھیں گے میں فنکشن کا نام میں لکھنا چاہتا ہوں ٹیسٹ فنکشن اچھا ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر اگر آپ ہنکھن کا نام لکھ رہے ہیں تو آپ نے وہ رولز کو ذہن میں رکھنا ہے ایڈنٹی فائر کے کریشن کے جو رولز ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائے دے آپ یہاں پر کوئی کیورڈ نہیں لکھ سکتے جس طرح ایف نہیں لکھ سکتے یہاں پر کوئی آپ فار نہیں لکھ سکتے یہاں پر آپ کریٹ نہیں لکھ سکتے یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس کیورڈ ہیں ان کو آپ نہیں لکھ سکتے اس طرح سے آپ سپیس بھی یہاں پر نہیں دے سکتے آپ نمبر سے سٹارٹ بھی نہیں کر سکتے تو یہ سارے رولز یہاں پر بھی اپلائی ہوتے ہیں تو میں فنکشن کو نہ دیتا ہوں ٹیسٹ پھر آپ نے دینا ہے پیرانتیسز پھر آپ نے دینا ہے کولان پھر آپ نے ٹیپ دینا ہے سوری انٹر دینا ہے پھر آپ نے ٹیپ دینا ہے اور یہاں پر پھر آپ نے کوڑنگ کرنی ہے یہاں پر میں کچھ بھی دیتا ہوں آئی ایم آئی ایم فنکشن یہ میں نے دے دیا اس کے بعد کچھ اور بھی پرنٹ کرنا چاہتا ہوں آئی ایم آل سو فنکشن کچھ ہی سنی ہے ویسے میں لگ دیا اچھا پھر میں کوئی اور بھی یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں میں یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں جافری کورڈ ڈاٹ کام is the ویب اینڈ پروگرامنگ لینگ ویڈز لینگ ویڈز اس لیرننگ ریب سائٹ ٹھیک ہے اچھا اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے فنکشن کو کر دیا ہے اور یہ جو آپ کو سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہیں یہ فنکشن کے اندر ہیں یعنی کہ جیسے جیسے آپ اس کے اندر لکھتے جائیں گے نا اس کے بلکل نیچے پرینٹ کے اندر نیچے جو چیز بھی لکھیں گے اس پرینٹ کے اپنے نیچے لکھنا ہے پی کے نیچے لکھنا ہے تو یہ فنکشن کے اندر شمار ہوگا اگر آپ نے یہاں پر لکھ دیا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ فنکشن کے باہر ہے یہ فنکشن کے باہر ہے آؤ سوری آؤ سائیڈ آپ دی فنکشن ٹھیک ہے میں اس کو سیف کرتا ہوں اور فنکشن کریشن کارلنگ کے نام سے اچھا یہ سیف ہو گیا ہے اور میں کیا کرتا ہوں اب کمانڈ پرومٹ کو اپن کر کے یہاں پر میں لکھتا ہوں cd download پائی تھن اور فنکشن اور اس کو میں نے کارل جیسے کیا تو آپ دیکھیں اور اس کو میں فول کر دکھاتا ہوں فنکشن کریشن یہ ہماری فائل کا نام ہے اور جیسے میں نے انٹر کیا تو آؤٹسائیڈ آف دی فنکشن یہ جو سٹرینگ ہے یہ پرنٹ ہو گئی ہے یہ جو تین سٹرینگ ہے یہ پرنٹ نہیں ہوئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آؤٹسائیڈ آف دی فنکشن پہلے پہلے کیا آیا ہے آؤٹسائیڈ فنکشن آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہلے یہ سٹیٹ میں آنی چاہیتے ہیں پہلے یہ آنا چاہیتا لیکن یہ 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 نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا بلکہ وہاں پر ایکزیکشن سٹارٹ کرے گا وہاں سے جہاں سے فنکشن کو کو کال کیا گیا اس کو ہی ایگزیکشن نہیں کرے گا کیونکہ یہ کالنگ نہیں ہو رہا پہلے پہلے اس کا نمبر آتا ہے اس کو ایگزیکشن کرے گا اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے فنکشن کا نمبر آتا ہے اس کو ایگزیکشن کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں آؤٹسائیڈ آب دوسر پہلے پہلے اس کے بعد آئیم function اور یہ سارے جیسے اس نے mention کیا ہے جہاں پر آپ function کا نام لکھیں گے وہاں سے function execute ہونا start ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس function call ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسری example میں آپ کو دیتا ہوں اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں اگر میں اس کو دو بار لکھتا ہوں میں نیچے دو بار لکھتا ہوں تیسٹ کو دو بار اس کا مطلب ہے کہ function کا میں نے دو بار call کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں outside of the function function iam function اور iam also function jafri code پھر iam function iam also function jafri code اب یہاں پر دیکھیں نا six lines ہمیں show ہو رہی ہیں function والی تین پہلے test کے لیے اور تین دوسرے test کے لیے اب یہ دیکھیں نا اگر آپ کو function کی جو coding ہے بار بار آپ کو چاہیے ضرورت ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو function کے جو calling ہے وہ آپ بار بار اس کو کریں یعنی کہ function کو آپ بار بار call کریں گے تو بار بار اس کے جو کوڑ لکھا ہوگا وہ بھی بار بار execute ہوگا یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے دوسرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کوئی اور example دیتا ہوں def اور add کے حوالے سے ٹھیک ہے اور میں یہاں پر کرتا ہوں print اور دو نمبر کو میں کیا کرتا ہوں add کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں add کو call کر دیتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں کومنٹ آؤٹ کرتا ہوں یہ اب run ہی ہوگا اور یہاں پر دیکھیں six ہو رہا ہے یعنی کہ جیسے function یہ call ہوتا ہے اس کے اندرے یہ calculation start ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد مزید بھی آپ اپنی مزید سے کر سکتے ہیں یہاں پر variable کو آپ define کریں three اور اس کے بعد آپ اس کو دیں b کو یہ value دیں اس کے بعد یہاں پر آپ لگ دیں b یہاں پر آپ لگ دیں a یہ تھوڑا سا آپ اس کو dynamic کی طرح دے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیں a اور یہاں پر دیں آپ b ٹھیک ہے اور پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے یہاں پر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر یہ جو یہ والا a ہے اس کو اور اس b کو آپس میں یہاں پر پلس کرتا ہے لیکن آپ کے ذہن میں question آئے گا یہ نمبر آئیں گے کہاں سے یعنی کہ a اور b کو پلس کریں کیا آئے گا کچھ بھی نہیں آئے گا تو وہ نمبر آپ کو پھر یہاں پر دینے پڑتے ہیں three اور three ٹھیک ہے اور اگر جیسے آپ اس کو وہ کریں گے تو یہ دیکھیں six آگیا ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ parameter پر کام کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ parameter required ہے parameter مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہم detail سے پڑھیں گے تھوڑا سا میں نے آپ کو overview دے لیا تو next class جیسے آئے گی ہماری تو اس میں parameter کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے موسیقی